جو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ جو سوال ہے یہ جو لفظ ہے پورا سلام تو کیا ہم اس کو انگلیش کے اندر لکھ سکتے ہیں اور اگر نہیں لکھ سکتے تو انہوں نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کو کیوں نہیں لکھ سکتے لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ رکھیں کیونکہ اگر لکھنا بھی ہے تو صرف سلام لکھ دیا جائے اگر کسی نے پورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بھی لکھ دیا تو جائز ہے نجائز ہم اس کو نہیں کہیں گے وہ نجائز صورت ہے وہ قرآنی الفاظ قرآنی آیات کو چونکہ عربی رسم الخط میں ہی لکھنا لازم ہے وہ کسی رومن یا انگلیش کسی اور زمان میں لکھ نہیں سکتے نا وہ جائز نہیں باقی جو الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں جیسے جزاک اللہ ماشاء اللہ انشاء اللہ تو ہم اس میں یہی کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا اردو میں ہی لکھیں عربی میں ہی لکھیں منع کی ممانت یہ ہے کہ کیونکہ بعض الفاظ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ ہا اور ہا اس میں عربی اور اردو میں لکھنے میں تو فرق ہے لیکن انگلیش میں جب ہم لکھنے جاتے ہیں تو دونوں کے لیے ایچ ہی استعمال ہوتا ہے یعنی حروف کی تمیز جو ہے فرق نہیں ہو پاتا تو اس لیے کہا جاتا ہے لیکن اگر کوئی الفاظوں کو لکھ بھی لیتا ہے تو شریع طور پر جائز ہے